پاکستان کرکٹ بورڈ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچنگ سٹاف کے حوالے سے جو خبریں گزشتہ چند ہفتوں سے میڈیا میں ہیں کرکٹ کے حلقوں میں زیر بحث ہیں ان پر بھی پیشرفت ہو سکتی ہے کیونکہ اب تک جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہی ہے کہ کوئی بھی بڑا نام جن کو رابطہ کیا گیا پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے پاکستان ٹیم کی کوچنگ کے لیے غیر ملکی انہوں نے بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار نہیں کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اپنی درخواستیں لے کر غیر ملکی کوچز کے پیچھے ہے لیکن کسی بھی طرف سے کوئی اچھی چیز پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس حوالے سے نہیں ملی ہے اماد وصیب نے اپنی ریٹائرمنٹ واپس لی ہے اس حوالے سے بھی مختلف خبریں ہیں کہ وہ سینٹرل کانٹریکٹ کا ہو سکتا ہے حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں وہ کانٹریکٹ کے بغیر ہی پاکستان ٹیم کے ساتھ کھیلنا چاہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے یہ بھی زمانت ضرور چاہتے ہیں کہ ان کی این او سی بھی کوئی نہ روکی جائے اور پاکستان ٹیم کے لیے اگر وہ ورلڈ کپ تک آتے ہیں تو ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کے لیے وہ دستیاب ہوں گے پھر ساتھ ہی ساتھ چیمپنز ٹرافی کی مزبانی پاکستان کی بھارت میں بھارت نے یہاں پر آنا ہے اس حوالے سے بھی گفتکو چل رہی ہے کہ کن امور پر پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن پر ہم گفتکو کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیرمن جو کہ شہریار خان صاحب جو کہ بعض جگہ پر کرکٹ سے ہٹکے بھی سفارتکاری میں بھی انہوں نے ملک کے لیے ختمات انجام دی ان کا انتقال ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے وہ ایک سے زیادہ مرتبہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن رہے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے مینجر بھی رہے تو یہ کرکٹ میں بھی انہوں نے کافی وقت گزارا ہے اسی حوالے سے گفتکو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیرمن جناب خالد محمود صاحب السلام علیکم خالد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اور ہمیں ویڈیو لنک پر موجود ہیں ہمارے ساتھ پی جے میر صاحب پی جے صاحب السلام علیکم مبالکم اسلام بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ پی جے صاحب خالد صاحب کافی وقت آپ کے ساتھ بھی گزرا شریعار خان صاحب کا انتقال ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کے پیشہ ورانہ زندگی کو بھی اور جو وقت آپ کے ساتھ گزرا ہے بہت شکریہ حافظ صاحب وہ پیشہ ورانہ زندگی میں میں پہلے ذکر کرنا چاہوں گا ان کا جو فانو نافذ کی زندگی کا ہے سیکرٹری خارجہ رہے ہیں سیکرٹری خارجہ رہے ہیں بہت سے ملکوں میں وہ ہمارے ہائی کمیشنر بغیرہ رہے ہیں میں حالے لندن میں بھی ان کا حضہ طویل اثر رہا بڑے اچھی ان کی پوسٹنگ سی تو فارن آفذ کا کوئی بھی افسر آپ سب سے پوچھ رہیں گے وہ ان کے حق میں ان کے بارے میں کرمہ خیر ہی کہے گا اچھی بات کرتے ہیں کہ وہ بہت منجے ہوئے سفارت کرتے ہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں بانوے کے ٹور پہ انگلینڈ گیا تھا نا تو وہاں پہ ان کا ذکر اکثر کرتے تھے لوگ گھرے اکثر کرتے تھے اور ان کا احال نک نیم تھا سنی شاید کہتے تھے ان کو کہ انہوں نے یہ کیا انہوں نے کی یہ کیا مصدب ان کا یہ ملنسار تھے اور اس کے تقاضوں سے بڑے واقف تھے تو وہ تو ان کا بہت شاندار کریئر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کرکٹ میں بات کی دو ثوائی اچھی اپنے رہ چکے ہیں تو ان کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کہیں گئی ہیں کہنی بھی چاہیے لیکن میں ایک چیز کا کریڈ لینا چاہوں گا کہ اگر یہ ان کا اچھا کام ہے تو ان کو متعارف کرانے والا دیپی کو اس نے کرایا ہے ان کو کرکٹ میں متعارف میں نے کرایا تھا اور یہ بات ہے وہ مشہور ہمارا دورہ سوری نانوے کے دورے کی جی اس دورے میں اور اس میں ان کے بارے میں ذکر کیا اس بانے کے جو وزیر خارجہ تھے ستاج عزید صاحب انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ منیجر کس کو بھیج رہے میرے ذہن میں جو صاف تھے ایک دو نام میں نے لیا انہوں نے کہا اچھا ہے چوائز لیکن دیکھو یہ بڑا ایک حساس سا دورہ ہوتا ہے اور اس میں کرکٹ کے معاملات کے علاوہ بہت سے معاملات ہوتے ہیں تو میں ایک نام آپ کو تجویز کرنا چاہتا ہوں میں کیا فرمائیے تو اس طرح ان کی اس ساری بات چیت سے پھر ہماری ملاقات ہوئی ہے لاہور تشریف لائے ملاقات ہوئی ہے اور مجھے مناسب لگی بات کے اتنا سیزنڈ جو ڈپلومیٹ ہے اس کو اس دورے پر ہوتا تو اس طرح میں نے ان کو متعرف کرایا تو اگر ان کے دو دور ادوار میں اچھے کام ہوئے ہیں تو میرا حال ہے میرا بھی اس میں کچھ ہے کچھ نہ کچھ حصہ ہے پی جے صاحب آپ ایش صاحب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے گئے یقینی طور پر بڑا گہرا تعلق تو ان کا رہا پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ کیونکہ اگر کوئی شخص دو مرتبہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمن بنتا ہے پاکستان ٹیم کا مینجر بھی رہتا ہے تو کرکٹ سے تو جوئے ہوئے ہیں بالکل صحیح ہے میرا بڑی اسوسیشن ان کے ساتھ تھی جب بھی ہائی کمیشنر تھے لنڈن میں کیونکہ یہ ایم سی سی کے میمبر بھی تھے حالانکہ اتنے وہ موبائل نہیں تھے تو وہ رے ایسٹ اسکس کا ایک بولر ہوتا تھا تو ان کے پیڑوں پہ مار کے کہہ رہا ہے your highness are you okay your highness is okay because ہے تو پرنس تھے نا بھوپال کے یہ کیونکہ ان کی جو والدہ تھی آبیدہ سلطان تو یہ بھائی 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 تو ان میں وہ بلکل پری اچھی بات کیا ہے کہ you know he was a gentleman خالد صاحب نے جو بھی بات کی ہے بڑا اچھا define کروایا ہے کہ he was a truly a gentleman ہمارا ایک ایشو بھی ہو گیا تھا oval کے اوپر ڈودہ تھی میں یہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی ہاں جی 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 وہاں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی میریٹ ہوتیل میں کے ریجنس پارک تو وہاں the way he came out اور بالکل خالد صاحب نے جو بات کی ہے کرکٹ کے علاوہ ان کی جو ڈیپلومیسی تھی that was outstanding I mean he knew کہ بات کس طرح کرنی ہے he knew کہ کسی کو کیسے اپنے فول میں لے کے آنا ہے تو کرکٹ تو چھوڑو میں سمجھتا ہوں پاکستان نے ایک بہت بڑا ایک ڈیپلومیٹ بڑا سیزن ڈیپلومیٹ اللہ کا یہ کرنا ہے we've lost him اللہ all we can do is now he belongs to the ages so let's hope and wish him all the best اللہ تعالیٰ ان کے درجات بند کرے جیسے پیجے صاحب آپ نے اور خالد صاحب نے ذکر کیا ہے کہ کرکٹ تو ایک طرف ہے لیکن جو سفارتکاری کا میدان ہے اس میں بھی انہوں نے پاکستان کیلئے بڑی خدمات انجام دی ہیں اور لوگ انہیں یاد رکھیں گے جیسے خالد صاحب نے کہا کہ جو فورن آفیس ہے اگر وہاں پر کسی سے بات کریں گے تو ان کے بارے میں لوگ کلمہ خیر ہی کہیں گے آگے بڑھتے ہیں جی کرکٹ کی طرف خالد صاحب پاکستان کرکٹ بورڈ یہ چاہ رہا ہے بلکہ میرا خیال اس کو تھوڑا سا بات میں لے جاتے ہیں پہلے جو چیمپنز ٹروفی ہے دوہزار پچیس کی پاکستان نے اس کی مزبانی کرنی ہے چونکہ آپ یہاں پر موجود ہیں انیس سو نینانوے میں پاکستان کی ٹیم بھارت گئی آپ اس پر چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ تھے اور ایک بہت طویل عرصے کے بعد پاکستان کی ٹیم بھارت کے دورے پر گئی تھی آج پاکستان نے یہ تیاریاں کرنی ہیں کہ دوہزار پچیس میں چیمپنز ٹروفی کی مزبانی ہے بھارت پاکستان آتا ہے یا نہیں آتا ہے کیا پھر کوئی نیوٹرل وینیو پر جائے گی یا پھر چیمپنز ٹروفی پاکستان کے مزبانی واپس لے لی جائے گی بھارت کا موقف آپ کے سامنے ہے آپ کے خیال میں اس وقت ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اور جب بات ہوتی ہے پاکستان بمقابلہ بھارت پاکستان میں یا بھارت میں اور یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ گدشتہ برس کے آخر میں پاکستان نے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے بھارت کا سفر کیا ہے اور گدشتہ چند ماہ سے بھارتی میڈیا مسلسل یہ بات کر رہا ہے اور ان کے جو اہم میڈیا اوٹیٹس ہیں وہاں سے یہ سننے کو مرد رہا ہے کہ ٹیم انڈیا بھارت جو ہے وہ پاکستان کا سفر نہیں کریں گی بہت شکریہ حافظ صاحب آپ میرا خیال ہے آپ کے چینل پہ بھی اور مختلف پروگراموں میں میں اپنا موقف بڑی واضح طور پر بیان کر چکا ہوں اور موقف یہ ہے کہ پاکستان کو جو بھی لوٹ کی جائے ایونٹ لوٹ کیا جائے پاکستان کو بڑے دھڑلے سے اس کے لیے کام کرنا چاہیے اور جس طرح بھی ہمارا حق ہے چاہے کوئی ملک آتا ہے نہیں آتا ہم نے اس کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے ہمیں جو ہم پہلے ہی کمپرومائس کرنے کے موڈ میں آ جاتے ہیں اور پھر ہم مختلف قسم کے فارمولے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں میں اس کے بڑا سخت خلاف ہوں کام کرنے کا وقت اب ہے میں یہ ارز کر دوں چیمپیونز ٹرافی چاہے ابھی آئندہ برس ہے لیکن کام کرنے کا وقت اب ہے ابھی ہمارے کرکٹ بورڈ کو اور پی جے میر بھی سن رہے ہوں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ابھی سے اس کے لیے لابی کرنی شروع کر دینی چاہیے انڈیا نے اس کا مطلب ہے لابی شروع کر دی ہوئی ہے جو خبریں آ رہی ہیں انڈیا تو افنا یہی کر رہا ہے کہ ہم نہیں کھیلیں گے خراب حالات ہیں تو پاکستان کو اس کے الٹ لابی کرنی چاہیے کہ ہمارے حالات بالکل ٹھیک ہیں ہمیں ہر ایک ممبر ملک کے ساتھ انفرادی طور پر رابطہ کرنا چاہیے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ دوسری دفعہ یہ لوگ کرنے چاہ رہے ہیں خاص طور پر جو اہم ممالک ہیں مثلا انگلینڈ کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے اسٹریلیا کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے کیونکہ ان دو ملکوں کے بغیر آئی سی سی میں انڈیا بھی کچھ نہیں کر سکتا تو اگر یہ تمام ملک ہماری بات سن لیں اور بات سن کے ہم ان کو قائل کر سکیں کہ ہمارا ملک کام کے لیے ٹھیک ہے کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر انڈیا میں سمجھتا ہوں کہ بلکل سر جھکا کے آئے گا کھیلنے کے لیے کیونکہ وہ یہ وہ بھی ایفورڈ نہیں کر سکتے کہ ساری دنیا کرکٹ کے ساتھ وہ متھا لگا لیں مقافلہ شروع کر دیں اگر ہم ان ملکوں کو جس میں دو ملکوں کا نام لیا ہے آسریلیا انگلینڈ خاص طور پر نیوزی لینڈ سے بات کریں جنوبی افریقہ سے بات کریں چھوٹے ملکوں سے بات کریں بنگلہ دیش سے بات کریں بنگلہ دیش سے لگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایشیا کپ میں ہم نے بڑی ہماکت کی تھی کہ ان ملکوں سے ہم نے بات ہی کوئی نہیں کی تھی نہیں وہ پاکستان کا ساتھ نہیں دیتے بنگلہ دیش اور سر لینڈ حضور آپ سنیے نا کہ یہ پیسے کی دنیا ہے اگر ہم ان کو سناتے اور دکھاتے کہ اگر یہ ہم میچ کراتے ہیں اور انڈیا نہیں آتا تو جو حصہ ان کو ملنا ہوتا ہے وہ نہیں ملے گا تو میں دیکھتا ہوں کہ کیسے وہ انڈیا کا ساتھ دیں گے وہ فوراں کہیں گے کہ جی نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے ہمیں تو پیسے چاہیے تو ہم نے میرا خیال ہے کہ ہماری جو پروچ تھی حکمت عملی تھی وہ درست نہیں تھی اب ہمیں اس پہ کام شروع کر دینا چاہیے اور ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ انڈیا سی لنکا انڈیا کے ساتھ ہے اور بنگلہ سے جب آپ ان کا مفاد ان کو سمجھائیں گے تب بات بنے گی آپ کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کو ابھی سے لابنگ شروع کرنی چاہیے پی جے میر صاحب جب خالد صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو ابھی سے لابنگ شروع کرنے کی ضرورت ہے تو جب ہم سرحت کے اس پار دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو ہو رہا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ پاکستان نہیں آنے کی ایک مہم چل رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ لابی ایک طرف سے شروع ہو چکی ہے پھر ہاں جی ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے ایک مہنہ پہلے کریں گے جب کیاپنسیو پی شروع ہوگی بلکہ خالد صاحب نے صحیح بات کیا ابھی آپ جائیں کہ بتاؤ کہ بھائی ہم نے کرکٹ کو پرموٹ کرنا ہے ہماری ان سے کوئی کرکٹ کے اندر کوئی دشمنی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سیاست کو آپ باہر رکھو کرکٹ سے اور آپ ہم سے کرکٹ کی بات کرو ہم تو کرکٹ کی بات کر رہے ہیں آپ بھلے اگر آپ نے آدمی بھیجنے اب دیکھو نا ابھی ہماری ٹیم اندر گئی تھی آپ نے لڑکوں کو ویزے کتنی دیر سے دیے پھر جو سپیکٹیٹرز تھے سپیکٹیٹرز کو آپ نے ویزے نہیں دیے تو یہ ہندوستان کا جتنا بھی ہے یہ چیز ہمیں جا کے لوگوں کو ایکسپلین کرنی پڑے گی اور اب کرنی پڑے گی خالد صاحب is absolutely right last minute dot com is not the answer ابھی آپ لوگوں کے minds بنائیں ان کو facts and figures دیں اور اس کے بعد دیکھیں ہم نے دیکھو وہ یہی ہے کہ آپ نے پرموٹ کرنی ہے ریجنل پرکٹ کو اگر ہندوستان اس طرح کی کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ تو ایک ڈیٹریمنٹل افیکٹ ہے it is not a positive effect on the game itself so اس چیز کو ہمیں بھی نید to promote it we need to go out and speak about it لابنگ کریں ہم ابھی لابنگ کرتے ہیں بھئی آپ کو کیا پروblem ہے مجھے بتا دیں as far as Indian players are concerned حالت صاحب بھی آپ کو بتائیں گے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں ہندوستانی players کو کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں کھیلنے کا they enjoy it جتنی ہم ان کی خاطر کرتے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں ہماری تو میں سمجھتا ہوں اس کو cricket پر cricket ہی رہنے دوں یہ جو سیاستدان بیچ میں آ جاتے ہیں اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا پاکستان اور انڈیا we don't care we need cricket and we need cricket on a good and friendly terms تو اس میں بالکل I totally agree with them کہ بھائی ہمیں ابھی سے لابنگ کرنے چاہیے آپ لابیس بھیجیں بھائے یا لوگوں سے بات کریں لیکن وہ لابیس بھیجیں جن کو بات کرنے کی ایک صلاحیت ہو جن کے اندر کپیپیلیٹی ہو کہ تو to explain and express پاکستان's concerns یہ نہیں کہ جس کو انگریزی نہ آیا آپ اس مدر کو بھیج دو وہاں جا کے وہ کیا آپ کے پرید کرے گا میں نے کئی دیکھیں لوگ یہ politically and otherwise you know non-professionals بھائی تیتے ہیں and they can't even plead your case. So we need to send the right people for the right job. ایلان میں ایک بات ایٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں پی جے کی باتیں سنتے سنتے مجھے خیال آیا ہے کہ ایسی شخصیت جس نے 1975 کا ورڈ کپ بھی کھیلا ہوا ہے اور اگریزی بولنے میں اس کی مہارت جو ہے اس کا جواب ہی کوئی نہیں اگر میں چیئرمین کرکٹ بورڈ ہوتا تو میں اب تک پی جے میر کو یہ اسائنجمنٹ دے کے دنیا کے دورے پہ بہت شکا ہوتا جائے قائل کریں ان کو پی جے صاحب خالد صاحب کہتے ہیں کہ اگر وہ اس وقت چیئرمین کرکٹ بورڈ ہوتے تو آپ پاکستان کے سفیر بن کر دنیا میں دورے کر رہے ہوتے کہ چیمپنز ٹروفی کی میزبانی پاکستان نے کرنی ہے میں بالکل کرتا بکوز خالد صاحب آپ کو شاید نہ معلوم ہو خالد صاحب کی جو سروزز ہیں اس کرکٹ پہ گراس روٹ پہ بڑے کام لوگوں کی ہیں اور ان کے ہاتھ سے بڑے بڑے پلیئرز نکلے ہوئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں خدا کی قسم انہوں نے پی جے صاحب یہاں پر ایک وقفہ لینا ہے اور یہ جو گراس روٹ کی کرکٹ کی آپ نے بات شروع کی ہے یقینی طور پر وہ پہلو ہے جس کو شاید عمومی طور پر لوگ نہیں جانتے ہیں لیکن وہ سب سے اہم پہلو ہے یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر گفتگو آگے بڑھائیں گے